السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنڈ سل اور گینرلی سنٹریولز کے بارے میں جو کہ دیورنگ سل ڈیویزن یہ کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے سل کے ڈیوائٹ ہونے میں دوستو سنٹریولز بسیکلی کہام پر پریزنٹ ہوتے ہیں سنٹریولز کیسے سل ڈیویزن میں ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا فنکشن ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے سنٹریولز کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ سنٹریولز کو کس نے ڈسکور کیا تھا تو دوستو ایک سائیٹس تھا بینیڈن نامی جنہوں نے 1883 میں سنٹریولز کو ڈسکور کیا تھا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سنٹریولز بسیکلی نون میمبرینس اور گینرلیز ہوتے ہیں یعنی ان میں میمبرین نہیں پائے جاتا اور یہ ہمیشہ پیرڈ حالت میں ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ جوڑی کی حالت میں پریزنٹ ہوں گے ایک سیل میں اگر ہم مزید بات کریں تو یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں نیر دا آوٹر سرفیس آف نیوکلیس یعنی نیوکلیس کے آوٹر سرفیس کے کافی قریب یہ پریزنٹ ہوتے ہیں دوستو اس طرح مزید اگر ہم ایکیورنس کی بات کریں تو یہ بیسیکلی انیمل سیل میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور لور پلانٹ سیل میں پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی جو ہائیر پلانٹ سے ان میں سیل میں پریزنٹ نہیں ہوتے یہ صرف انیمل سیل اور جو لور پلانٹ ہے ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں دوستو اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایچ سنٹریول کنٹینز نائن سیٹ آف سائلنڈریکل مایکرو ٹیوبیولز یعنی دوستو یہ دو سنٹریول ہے اس میں اگر ہم ایک سنٹریول کی بات کریں تو بسیکلی ایک سنٹریول میں نائن سیٹ آف کیا ہوتے ہیں مایکرو ٹیوبیلز دوستو ایک سنٹریول میں نائن سیٹ آف مایکرو ٹیوبیلز ہوتے ہیں ایچ سیٹ اس دین فردر کنٹینز تری سیلنڈریکل مایکرو ٹیوبیلز دوستو جو نائن سیٹ آف مایکرو ٹیوبیلز ہے وہ پھر مزید تین تین مایکرو ٹیوبیلز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں یعنی دوستو ایک سنٹریول میں ٹوٹلی جو مایکرو ٹیوبیونز کی تعداد ہے وہ ٹوئنٹی سیون ہے کیونکہ ٹوئنٹی سیون کیوں ہے کیونکہ دوستو اس میں نائن سیٹ آف مایکرو ٹیوبیونز باید جاتا ہے اور وہ نائن سیٹ مزید تین تین مایکرو ٹیوبیونز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو اگر ہم نائن کو تری سے ضرب دے تو ٹوئنٹی سیون بنتا ہے تو اس طرح ایک سنٹریول کے اندر ٹوئنٹی سیون مایکرو ٹیوبیونز پریزنٹ ہوتے ہیں دوستو اگر ہم سٹرکچر میں دیکھیں تو جو لیکویڈ سنٹریولز کو کور کرتا ہے سراؤنڈ کرتا ہے اس لیکویڈ کو بسیکلی کہا جاتا ہے سینٹرو سپیر یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھنا ہوگا سینٹرو سپیر کیا ہے جو میٹرکس جو لیکویڈ سنٹریولز کو کور کر رہا ہے سراؤنڈ کر رہا ہے اسے سینٹرو سپیر کہا جاتا ہے اور دوستو اس سینٹرو سپیر اور سینٹریولز دونوں کو ان سب کو کمبائن کر کے کہا جاتا ہے سینٹرو سوم یعنی سینٹرو سپیر جو لیکویڈ ان کو کور کر رہا ہے اور دونوں سینٹریولز کو اکٹے کلیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے سینٹرو سوم دوستو اگر ہم مزید بات کرے تو سینٹریولز سیلف ریپلیکیٹنگ ہے یعنی دوستو یہ خود ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں فنکشن کی کیس سینٹریولز کیسے سیل ڈیویجن میں سیل کی ہیلپ کرتا ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ سینٹریولز ریپلیکیٹس جسٹ بیفور دا سیل ڈیویجن یعنی دوستو جیسے ہی سیل ڈیویجن سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے اس سے جسٹ پہلے سینٹریولز اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں کیسے ریپلیکیٹ کر دیتے ہیں دوستو اب دو پریزنٹ تھے یعنی یہ دو سینٹریولز ہیں یہ اگر ریپلیکیٹ ہوں گے تو بسٹیکلی کیا ہوگا چار سینٹریولز بنائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایچ پیر مائگریٹس تو اپوزٹ سائٹ آف نیوکلیس تو چار سینٹریولز بن گئے تو کیا ہوگا کہ دو یہیم پر رہیں گے اور جو دو کا پیر ہے وہ اپوزٹ ڈیریکشن میں چلا جائے گا نیوکلیس کی یعنی دوستو انہوں نے خود کو ریپلیکیٹ کر دیا چار سینٹریولز بن گئے تو دو تو یہیم پر رہیں گے دو جو ہے اپوزٹ ڈیریکشن میں چلے جائیں گے کس کے نیوکلیس کی اب دوستو اس کے بعد کیا ہوگا کہ سفنڈل فائبرز آر فومڈ پھر کیا ہوگا یہ دوستو جو اپوزٹ ڈیریکشن میں ایک دوسرے کی سینٹریولز آ گئے کیا کریں گے سفنڈل فائبرز بنائیں گے سفنڈل فائبرز بنائیں گے اور دوستو تب تک جو کروماتین نیٹورک ہے وہ بھی چینج ہوا ہوگا کروموسومز میں یعنی سیل ڈیویجن سٹیج ہے تو جو کروماتین نیٹورک ہے وہ کروموسومز میں کنڈنس یا چینج ہو جاتے ہیں دوستو بسیکلی سنٹرومیر کونسا پارٹ ہے سنٹرومیر کروموسومز کا سنٹر کا پارٹ ہے اور یہاں پر سپنڈل فائبرز آٹیج ہو جاتے ہیں دوستو اس طرح سے بھی سنٹریول پریزنٹ ہے اپوزٹ ڈیریکشن بھی سنٹریول پریزنٹ ہے اور سب کے سپنڈل فائبرز سنٹرومیر پر آٹیج ہو جاتے ہیں اب کیا ہوں گے دوستو کہ جو کروموسومز ہے یعنی یہاں سے بھی سپنڈل فائبرز آ رہے ہیں یہاں سے بھی آ رہے ہیں تو جو کروموسوم سے ان کو یہ کیا کریں گے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے دوستو کیا ہوگا اس فورس ہے کہ جو کروموسوم سے وہ دو حصوں میں دو حصوں میں بڑھ جائے گا تقسیم ہو جائے گا اور کروموسوم کا ایک پارٹ یہاں پر اور کروموسوم کا ایک سسٹر یہاں پر چلا جائے گا دوستو اگر ہم مزید رہے ہیں تو ہیلپس کا کروموسوم وہی بات ہے دوستو کہ جو کروموسوم سے اس کو سپریٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے سنٹریولز کیونکہ یہ سپنٹل فیبرز کی فارمیشن کرتا ہے اور سپنٹل فیبرز کرومسونز کے大 nos اٹیچ ہو کر ان کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو سیپریٹ کر لیتا ہے دوستو جو سنٹریولز ہیں وہ سیلیا اور فلیجلہ کی فارمیشن میں بھی مدد کرتا ہے سیلیا اور فلیجلہ کیا ہوتے ہیں یہ لوکوموشن اور مومنٹ کے لئے ایک سیل کے اندر پای جاتے ہیں جو ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے پڑھیں گے سیلیا اور فلیجیلا کے بارے میں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سنٹریول سے بلکل ویفکر اور کلیر ہو گئے ہوں گے اور دوستو آپ کو اس کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن اس لیے سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو کوئی بھی سوال ہو کیسا بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بس ایک کمنٹ کر کے تو ملتے ہیں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ